اسلام ٹیڈرز ملیت کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڈنگ ویل چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہے اس چینل پہ تو آپ سے میری سب سے پہلی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کرنا بلکل ہی مت بھولی ہے تاکہ آپ کو فوریکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں ایڈوانس لیول تک تو آپ وارس اپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ ہماری پیڈ سگنل سرویسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سگنل کے حوالے سے جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ کی کوئری ہے آپ کا کوسچن ہے وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں تیسرا اگر آپ اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ جو بھی آپ کا سوال ہے کیا ترمند کنڈیشنز ہوں گی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلی ٹیڈرز آج ہم انیلیسس کریں گے یورو یو ایس ٹی کا تو سب سے پہلے ٹیڈرز یاد رکھئے گا ہمیشہ جب بھی آپ انٹرڈیٹ ٹیڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ڈیلی ٹائم فریم کو کم سے کم آپ نے ڈیلی ٹائم فریم سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کبھی بھی آپ فر ایکزمپل آپ ففٹین منٹ پہ بھی ٹیڈ کر رہے ہیں نا آپ ٹھرٹی منٹ پہ بھی ٹیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے جو اس کا ایک براد بیو ہے اور ایک جو لانگ ٹرم ہے جو ٹرنڈ چلا رہا ہے اس کو آپ نے ضرور مانیٹر کرنا ہے صحیح ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرنڈ is your friend یعنی آپ نے ٹرنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی سٹیٹیجی ہے آپ کا جو بھی ٹائم فریم ہے آپ انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں ون آور میں کرتے ہیں ٹرٹی منٹ پہ کرتے ہیں وٹیور آپ نے جو سٹارٹ لینا ہے وہ لینا ہے ڈیلی سے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایکیوریسی ہے وہ وہ بوسٹ اپ ہوگی آپ کی ایکیوریسی بہتر ہوتی جائے گی آپ ڈیریکٹ چھلانگ لے جائیں گے ففٹی منٹ پہ ٹھیک ہے تو ڈیلی میں آپ کا ٹرنڈ بائے کا جا رہا ہے فور آور میں ٹرنڈ آپ کا جا رہا ہے ففٹی منٹ پہ ڈاؤن جا رہا ہے تو آپ ففٹی منٹ کے مطابق جب آپ ٹریٹ کریں گے تو جو مارکیٹ ہے وہ ایک بائے ٹائم فریم پہ وہ بائے اپنے جا رہی ہے اور آپ کی پوزیشن سیل بھی لگی ہوئی ہے وہ دیفریٹلی آپ کا سٹاپ لاؤس جو ہٹ ہونے کے چاسس بہت زیادہ ہوں گے تو میرا یہ مشورہ سمجھ لیں میری آپ سجیسن سمجھ لیں کہ آپ نے ہمیشہ بڑا ٹائم فریم یوز کرنا ہے اور ڈیلی سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے جیسے اب یہ چارٹ میرے سامنے اوپن ہے کل مارکیٹ اوپن ہوگی تو میں یہاں سے جو ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اسے یوز کروں گا کسی بھی پیئر کے اوپر گولڈ ہے کوئی کرنسی پیئر ہے آپ نے ڈیلی کا ٹائم فریم یوز کرنا ہے اور اسی سے ہی آپ کی اکریسی بہتر ہوگی ہے یاد رکھیے گا اب یہاں پر یہ میرے پاس یورو یو ایس ٹی کا چارٹ ہے اور ایک ڈیلی کا ٹائم فریم ہے تو یہ لازمی ہے کہ آپ انیلیسز آپ انیلیسز کے اندر جو باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جیسے میں جہاں پر جو بھی آپ کچھ بتا رہا ہوں تو آپ نے ان کو ضرور فوکس میں رکھنا ہے اب دیکھیں یہاں پر تو سب سے پہلے یہ ڈیلی کا ٹائم فریم ہے چارٹ ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ دیکھوں گا یہ کہاں پہ وہ کیونسا ایسا لیول ہے جہاں مارکیٹ بار بار سپورٹ ریزسٹنس لے رہی ہے مارکیٹ کونسا ایک امپورٹنٹ لیول ہے جس کو اسپیکٹ دے رہی ہے اب یہ جو لائن میں نے مارک کیا جو کہ 1.07809 کا لیول ہے 1.07809 کا لیول ہے یہ میں نے کیوں لگایا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر بھی تو لائن لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر بھی لائن لگا سکتا ہوں لیکن اس لیول کو میں نے کیوں کنسیدر کیا ہے اپنے انیلیسز کے لیے وہ اس لیے کیونکہ ایک تو یہ جہاں مارکیٹ موجود ہے یہ لیول اس کے پاس ہے چاہے وہ اوپر ہے یا نیچے ہے اس کے لیول پاس ہے اور دوسرا ہے یہاں پر یہ بار بار اس لیول کو رسپیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں لائن چارٹ میں اگر جاؤں ٹھیک ہے ٹیڈرز تو یہاں پر ذرا ایزی ہو جاتا ہے لائن کو لگانا لائن چارٹ میں ایزی ہو جاتا ہے لائن لائن کو لگانا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں clear up cut آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اسی لائن لائن کو رسپیکٹ دی یہاں پر بھی اسی لائن لائن کو رسپیکٹ دی ہے as compare to other جو بھی آپ کے پاس پوائنٹس ہیں تو یہ ان پوائنٹس تین پوائنٹس کے اوپر یہ اور ڈیلی کا ٹائم فریم ہے تو اسی لئے یہ ایک امپورٹنٹ لیول ہے اب جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ ایک امپورٹنٹ ایک ریزسٹنس لیول ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کا زون کریٹ کا لیتا ہوں ٹھیک ہے زون لازمی بنائے کریں مارکیٹ لازمی نہیں کہ اسی لیول سے ہی دوبارہ واپس آجائے وہ ایک زون بناتی ہے اور زون کو ہی رسپیکٹ دیتی ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ جو کینڈل ہے ڈیلی کی جو کلوز ہوئی ہے بولش کینڈل کلوز ہوئی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے صحیح ہے یہ ٹریک بھی ہو سکتا ہے جیسے گولڈ کے کیس میں میں نے آپ کو جو ویڈیو اپلوڈ کیا وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا تو یہاں سے مارکیٹ جو ہے اس لیول تک آ سکتی ہے 1.07649 سے 1.07809 یہ ایک امپورٹنٹ لیول ہے یہاں سے مارکیٹ پل بیک کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں اب آپ کو یہاں پر لے چلتا ہوں کیسے آپ نے اپنی جو پلان ہے وہ کرنا ہے ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈرز یہاں پر اس لیول کو کتنا زیادہ رسپیکٹ دیا گیا ہے یورو یو ایسٹی کی طرف سے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کی جو سٹیٹیجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر ٹرنڈ دیکھیں یہاں سے اگر آپ فور آور میں ٹرنڈ دیکھیں ڈیلی کا تو بائے کا ہے لیکن آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے یعنی کہ بائے کی کینڈر میں تو بائے کرنا ہے آپ نے پیچھے ہسٹری دیکھنی ہوتی ہے کہ مارکیٹ اب یہاں سے ڈاؤن چلی آ رہی ہے اور اس نے اس لیول کو بریک کیا ہے بار بار اس لیول کو بریک کر رہی ہے مارکیٹ اس کو اوپر کی طرف بریک نہیں کر پاری تک آنے کے بعد یہاں سے اگر پل بیک دیتی ہے ہمیں 1.07809 کا جو لیول ہے 1.07809 کا جو لیول ہے صحیح ہے یہاں سے مارکیٹ پل بیک کر سکتی ہے بہت زیادہ چانسز ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اپنی ایکیورسی بڑھانے کے لیے یہاں پر کیا کرتا ہوں ایک فب لیول درو کا لیتا ہوں ٹاپ ٹو ڈاؤن وک کو بھی ساتھ رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 38.2 کا جو لیول ہے یہاں تک بنتا ہے مارکیٹ اس لیول تک بھی آ سکتی ہے 0.50 کا جو ریٹریسمنٹ لیول ہے ایسا آرگیج نہیں کہ یہی سے مارکیٹ پل بیک کر سکتی ہے آپ نے یہاں پر پرائز ایکشن دیکھنا ہوتا ہے مارکیٹ آگئی اس کے بعد آپ ون آور میں جا کے یہاں پر آپ پرائز ایکشن دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر مارکیٹ آئی یہ اس لیول کا ضرور ویٹ کریں کل کے دن یہاں پر اگر آپ کو ایک سٹرونگ ریجیکشن ملتی ہے اس طرح کا پرائز ایکشن آپ کو نظر آتا ہے بہت اچھی سیلنگ کی اپوچیٹی آپ کے باس موجود ہے ٹھیک ہے کیونکہ مارکیٹ اس لیول کو بریک نہیں کر پا رہی اور یہاں پر آنے کے بعد بھی اگر اوپر فیک آؤٹ دے سکتی ہے اس کے بعد اگر نیچے آکے کلوزنگ دیتی ہے تو پھر یہاں پر آپ سیلنگ کر سکتے ہیں جو لاس سوئنگ ہائی ہوگا اس سے اوپر آپ سٹاپ لوس رکھ لیں اور پراپر رسک ریوارڈ کو ضرور سامنے رکھیں ٹریڈنگ کرتے ہوئے رسک ریوارڈ اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو کیا پر ٹریڈ لگا دیں گے تو کہیں تھوڑا سا پرافیٹ لے کے یا باہر نکر آئے تو آپ کبھی بھی فوریکس میں پیسہ نہیں بنا سکتے ایک دو ٹریڈ آپ کی پرافیٹ میں جائیں گی ایلٹیومیٹلی آپ ایڈ او دا ویک ایڈ او دا منت ایڈ او دا ڈے آپ لوس میں ہوں گے پیشنس ڈسپلن یہ بہت زیادہ ضروری ہیں فوریکس کے اندر اور ایک پراپر سٹیٹیجی تو یہاں سے آپ نے اس لیول کا ویٹ کرنا ہے یہ جو لیول ہے 1.07809 یہاں پر اگر آپ کو ایک سٹرانگ کنفرمیشن ملتی ہے ٹب ایسا نہیں کہ یہ اتنی سٹرانگ بائی کی کینڈل بنے اور یہاں پر سیل کر دے بھئی یہاں پر یہ لیول آ گیا ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہوگیا ٹیڈرز آپ نے یہاں سے ویٹ کر لینا ہے بھی شک یہاں پر آپ نے اس کے اس کے دوبارہ واپس آنے کا ویٹ کرنا ہے فور آور کا فور آور کی جیسے آپ کو یہاں پر کنفرمیشن ملتی ہے آپ یہاں سے ٹریٹ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں آپ وناور میں بھی جا کے چھوٹے ٹائم فریم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں زیادہ پریفر نہیں کرتا وناور کو تو یہاں سے آپ آکے یہاں پر اگر آپ کو پرائیزیکشن ملتا ہے اس طرح کا تو یہاں سے آپ سیلنگ میں جا سکتے ہیں پراپر رسٹ وار اور منی مریجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ ٹرینڈ ڈاؤن کا ہے فلال فور آور میں تو آپ وناور میں یہاں پر سیلنگ کی اپوچی فائنڈ کریں یہاں تک مارکیٹ آتی ہے یہاں اس لیول تک قویٹ کر لیں اور آپ اپنی 1 to 2 ریشو 1 to 2.5 ریشو sorry 1 to 1.5 ریشو آپ یہاں پر ٹیٹ ایسیوٹ کر سکتے ہیں تو یورو یو ایس ٹی جو شورٹ ٹائم کے لیے جو ہے ہم یہاں پر اس کو سیلنگ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انیلیسیز ہے تو آپ نے اپنا انیلیسی بھی ضرور کرنا ہے آپ کا پروفیٹ ہے آپ کا لاؤس ہے ٹھیک ہے انیلیسی غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اگر آپ منی مینجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں تو آپ یقینا فوریکس میں پیسہ بنا سکتے ہیں اگر آپ ہماری سگنل سرورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کو پروپر ایگزیکوشن ٹائم سٹاپ لاؤس تمام چیزیں گائیڈ کی جاتی ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر پہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ